اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کس معاشرے میں آ رہی ہے اس معاشرے کا ایک تصور قیم کی جو یہ حقیقت ہے اس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں جہاں ایک باپ ندامت سے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتا ہے استحال کا یہ عالم ہے ایسے معاشرے میں دین اسلام آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من عال تلات بناتیم کہ جس باپ نے اپنی تین بیٹیوں کی پرورش کی آ لکھ پرورش میں ہر چیز آ جاتی ہے فرمایا عال تلات بناتیم وعدبہن کہ ان کی تعلیم بھی کی اور ان کو تربیت بھی دی ان بچیوں کو تعلیم بھی دی باپ نے اور تربیت بھی کی اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَزَوَّجَهُنَّا کہ ان کی شادی کا بھی انتظام کیا اور بہترین خاندان اس کے لئے اختیار کیا اور دوسرے گھر کے حوالے کر دیا اور پھر چوتھا لفظ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَحْسَنَهُنَّا پہلے دن سے لے کے روز آخر تک اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو ایسے باپ کے لئے فرمایا فَلَهُ الْجَنَّا فَلَهُ الْجَنَّا پھر یہی عورت اور خاتون باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آگئی قرآن مجید شوہر کو کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوُ مردوں کو حکم کر رہا ہے مردوں کو حکم کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ معاشرت اچھے انداز میں کرنی ہے کہ اس کے ساتھ گھر میں آپ نے حسن معاشرت کے ساتھ رہنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دے خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَحْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَحْلِهِ عجیب الفاظ ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہترین ہے اور میں اپنے گھر والے کے معاملے میں سب سے بہتر ہوں جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول سید الانبیاء سید الانبیاء باپیں کھڑے ہو کر کے استقبال کیا کرتے ہیں کھڑے ہو کے اپنی نشست سے کھڑے ہو کے حضرت فاطمہ کا استقبال کیا کرتے اور اسے بوسا دیا کرتے سلے لانبیاء کا استقبال وں نے سلے لانبیاء کیا کرتے سلے لانبیاء کیا کرتے ہیں موسیقی